جمہو کشمیر کے ٹیچرز کے لئے ایک بڑی امپورٹن انفارمیشن ہے تین سال کی سزا اور پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ آئید ہو سکتا ہے آپ لوگوں پر ایک گلتی کی وجہ سے صرف ایک گلتی آپ کو تین سال کی سزا اور پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ دینا پڑے گا سن لیں خبر کو اور انفارمیشن جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ان تمام ٹیچرز کے لئے ہے جو آئی روز اپنی زندگی میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں وادی کشمیر کے ان کی جانب سے ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ٹیچر کسی بھی سٹوڈنٹ کو فیزیکلی پنشمنٹ دے گا یعنی کہ چھڑی سے مارے گا کسی سٹک کا استعمال کرے گا ارسولٹ کرے گا بچوں کے بیچ میں یا اس کے ساتھ کوئی زادتی ہوگی اس ٹیچر کو پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ برنا ہے اور تین سال تک اسے سزا ملے گی جیل کاٹ کے اس کو آنا ہے اور یہ آرڈر جو ہے یہ کشمیر میں جاری کیا گیا ہے ڈریکٹر سکول ایجوکیشن کے جانب سے ویلڈ ڈریکٹر صاحب یہ بڑا اچھا آرڈر آپ نے جاری کیا ہے اور اسی طریقے سے جو سرکاری ہوں یا پرائیویٹ سکولز ہوں ان میں بچوں کو پیار سے پڑھانا چاہیے بلکہ ان پر فیزیکلی پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے انہیں فیزیکلی اسولٹ نہیں ہونا چاہیے کئی سارے ٹیچرز نے تو معصوم سین نابالغ مائنر بچوں کے ریپ تک کر لیے انگلیش بوسٹر میں خاص کیا ہے یہ انگلیش سپنگ کورس پر ممن اردو اور کشمیر ترجمے کے ساتھ ساتھ ایک کانور سیسر کتاب ہے بچوں کو رٹا لگا کر یاد کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ انٹرکشن سے ہی ان کی سپنگ ایبلیٹی بوسٹ ہوتی ہے اس میں وہی کانٹنٹ ہے جس کا ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں کالرپنٹی کے ساتھ ساتھین زبانوں میں گریمر ہے اگر آپ اس کتاب کو مانگوانا چاہتے ہیں تو دیا گئی نامر پر آئیب تک کریں کوئی خوف نہیں تھا کوئی ڈر نہیں تھا پچھلے دنوں میں کہیں سارے کمپلائنٹس جو ہیں وہ ڈریکٹر سکول ایڈوکیشن کے ٹیبل پر پہ پہنچی اور وہاں پہ کہا کہ سر آپ یہ دیکھیں نائنت کلاس ایٹھ کلاس کی مائنر لڑکی کا ریپ کر رہا ہے ایک ٹیچر اور اسے کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں سری نگر کے حیدرپورا میں ایک ایربیک ٹیچر نے ایک اپنی سٹوڈنٹ کے ساتھ ہی ریپ کیا اور اس کے بعد ایک ٹیچر نے ایک اپنی نامی جماعت کی بچی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ظلم ازدادتی کی اب اسی زیمن میں کئی سارے والدین نے شکایت درج کی تھی کہ ان کے بچوں کو سکول میں فیزیکلی جو ہے وہ پنیشمنٹ دی جاتی ہے سٹک سے مارا جاتا ہے تھپڑ سے بدتمیزی بداخل طریقے سے ٹیچر پیش آتے ہیں اور اگر ایسی کوئی بھی کمپلینٹ اب ملے گی تو اس ٹیچر کو جو ہے وہ تین سال تک جیل کاٹنی ہے اور پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ دینا ہے لیکن ایک ایک سوال ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اب بچے یہ نہ سوچیں کہ ہمیں ٹیچر نہیں ماریں گے وہ لاٹھینی ہم پہ استعمال کریں گے اب ہم اپنی مرضی کے مالک ہے جناب ہم سکول جائیں گے مستی کریں گے موج کریں گے بتمیزی کریں گے مار پٹائی کریں گے باقی بچوں کے ساتھ اگر اس طریقے سے کوئی بچہ ایسی illegal activity میں پایا گیا اس بچے کو بھی سکول سے جو ہے وہ terminate کر دیا جائے گا کیونکہ سکول education یہ چاہتا ہے کہ بچے سکول آئیں لیکن discipline سے پڑھیں اور discipline کے ساتھ رہیں اور discipline کے ساتھ گھر واپس جائیں ایسا نہیں کہ آپ کو homework دیا جا رہا ہے آپ کو assignments دی جاری ہیں آپ کو projects دی جارے ہیں آپ کے workshops ہیں اور آپ سکول نہیں آرہے ہیں آپ بنک مار رہے ہیں بارہ بجے آپ کسی پارک میں بیٹھ کر cigarette فوک رہے ہیں اور with uniform آپ گوم رہے ہیں بسوں کے اندر چھپ رہے ہیں الگلگ جگوں پہ جو ہے وہ uniform change کر کے سکول کی shirt change کر کے وہ گھر کی shirt ڈال کے گوم رہے ہیں تو یہ سب اگر ہو رہا ہے تو ان بچوں پہ بھی کاروائی ہوگی انہیں بھی سکول سے جو ہے وہ بدخل کر دیا جائے گا لہٰذا ان students کے لیے بھی important ہے اور ان بچوں کے لیے بھی important ہے دونوں کے لیے important ہے بچے سکول آتے ہیں with discipline نہ آئیں teacher school آتے ہیں تو نرمی سے پیش آئیں کوئی physical punishment نہ دیں کسی بچے کو assault نہیں کیا جائے گا کسی بچے کے ساتھ بدخلاق کی بد کرداری کے ساتھ پیش نہیں آیا جائے گا اور اگر کوئی بچہ آ رہا ہے تو اسے discipline کے ساتھ آنا ہے discipline کو maintain کرنا ہے however اگر discipline maintain نہیں کر پا رہا ہے تو سکول انتظامی ہے اس کی خلاف strict action لے سکتی ہے اور ایسے حالات کے بیچ میں ہمارے دور میں تو بڑے تھپڑ پڑتے تھے teacher سے مار پڑتی تھی لاتھی چارج ہوتی تھی لات گونسوں کی مشین میں بھی ڈال دیا جاتا تھا کبھی کبھی teacher کی جانب سے اور ٹھک ٹھک پٹائی ہوتی تھی لیکن اب school education جو ہے وہ تبدیلیاں لارہا ہے کچھ اچھے سٹیپس لے رہا ہے لیکن بچوں کو چاہیے کس کا ناجائز فائدہ نہ لیا جائے اپنی study کو برقرار جو ہے وہ رکھا جائے فیلال کے طور کے اوپر یہ خاص report آمیر سحیل کے ساتھ ڈیلی تسکین کے officially facebook page کو like کریں subscribe کریں youtube پہ بھی instagram پہ بھی اور آمیر سحیل کو instagram facebook اور youtube پہ بھی follow کرتے رہے بہت بہت شکریہ دو لاکھ سے زیادہ آمیر سحیل کے